السلام علیکم everyone how are you all امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے I am here with another lecture my lecture number is 28 for class 9 جس میں ہم لوگ chapter number 3 biodiversity کے بارے میں بات کر رہے ہیں اپنے previous ویڈیو میں میں نے آپ کو کافے کچھ ایک ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ biodiversity ہے کیا اور ہم لوگ اس میں کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں species کی ریفنیشن آپ لوگ کو اندازہ ہونا چاہیے کیا ہے flora اور fauna کیا ہے کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ earth کی surface کے اوپر biodiversity کو define کریں گے یعنی کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کے اوپر depend کرے گا کہ کسی بھی ایک portion of earth یا part of earth میں biodiversity کی کتنی amount present ہوگی زیادہ biodiversity ہے تھوڑی biodiversity دیکھنے کو ملے گی اب ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں آج کا جو topic ہے that is importance of biodiversity importance مطلب کہ کیا اہمیت ہے biodiversity کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ کسی بھی ایک specific group یا کسی بھی ایک specific type of organism کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم لوگ یہاں پر بات کر رہے ہیں about all the living things all the living organisms that are present on the surface of earth وہ سارے living organism جو کہ earth کی surface کے اوپر present ہیں یہ کیوں ہمارے لیے ہمارے انسانوں کے point of view سے کس طرح سے یہ important ہو سکتے ہیں biodiversity کو study کرنا کس طرح سے important ہو سکتا ہے اور کیوں ضروری ہے کیا فائدہ دے سکتے ہیں اور اگر ہم لوگ ان کو understand کریں تو future میں ہم لوگ ان سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو اگر آپ biodiversity کو study کرتے ہیں آپ different types ہیں different species living organisms کی آپ ان کے بارے میں detail میں study کر رہے ہیں آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو کس طرح سے فائدہ دے سکتی ہے اور اگر یہ biodiversity کو damage کیا جائے جیسا کہ human activities کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آج کے دور میں جس طرح جس طرح سائنس ترقی کر رہی ہے human beings جو ہیں نئی چیزوں کو invent کر رہے ہیں نئی machineryز آ رہی ہیں food کی production بہت زیادہ ہو گئی ہے جو luxury items ہیں ان کی production بہت زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ایک طرف تو انسانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف نقصان بھی ہے کہ یہ سب چیزیں انسانوں کی environment کو بہت زیادہ damage کر رہی ہیں تو اگر ہم لوگ انہیں اپنی environment کا خیال نہ رکھا اپنی earth کا خیال نہ رکھا تو بہت زیادہ جو ہے جو earth کے اوپر جو biodiversity ہے وہ ختم ہونے کے چانسز ہیں biodiversity decrease ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے کیونکہ ہماری پوری environment جو ہے وہ disturb ہو جائے گی ایک دفعہ environment disturb ہو گئی پورا جو ہمارے environment کا balance ہے وہ بھی گھڑ جائے گا and it will lead to difficulty in survival of living organism اسی لیے یہاں پہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم biodiversity کی اہمیت کو جانیں تاکہ ہم کچھ ایسے step لے سکیں کہ ہم اپنی biodiversity کو اپنے ڈگر موجود living organisms اور ان کی different varieties کو save کر سکیں ہم لوگ کچھ ایسے steps لیں کہ وہ چیزیں جو ہماری biodiversity کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہمارے وہ actions جو کہ ہمارے ڈگر موجود living organism کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہمارے environmental balance کو بگاڑ رہے ہیں ہم ان چیزوں کو stop کر سکیں یا پھر ان کا کوئی alternate ڈھون سکیں تاکہ ہم لوگ اپنی environment کو damage سے بچا سکیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب کیا importance ہے biodiversity کی کس طرح سے جو biodiversity ہمارے لیے ہمارے اپنے survival کے لیے living organisms میں کی importance کیا ہے human beings کے survival کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ biodiversity provides food to the humans اب ہم لوگ دیکھتے ہیں جب ہم لوگ بات کرتے ہیں biodiversity کی biodiversity کے اندر ہمیں ملتے ہیں plants ہمیں اس میں نظر آتے ہیں animals different varieties نظر آتے ہیں ہم لوگ کیونکہ human beings ہیں hydrotrophic organisms ہیں ہم لوگ raw materials سے raw organic materials سے اپنا کھانا خود سے اپنی خوراق خود سے حاصل نہیں کر سکتے ہم لوگ directly یا indirectly depend کرتے ہیں plants کے اوپر ہماری خوراق produce کرتے ہیں اور ہم ان کو consume کر لیتے ہیں اور اس طرح سے اپنی خوراق حاصل کر لیتے ہیں سو سب سے پہلی importance کیا ہے کہ plants ہیں چاہے animals ہیں animals کے اوپر بھی ہم لوگ depend کرتے ہیں for food ہم لوگ animals سے energy حاصل کرتے ہیں ان سے food حاصل کرتے ہیں کیونکہ animals کے اندر ساں energy ہاتھی from plants directly یا indirectly ہم لوگ plants depend کرتے ہیں اور overall ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ biodiversity کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے ہمارا food یہ ہماری سب سے important بات ہے کیونکہ food is very important for survival of living organism تو ہمیں food provide through our biodiversity تو اگر ہم نے biodiversity کو protect نہیں کیا اس کی قدر نہیں کی تو ہمارے food کے جو resources ہیں وہ ہم سے چھن جائیں گے اسی طرح there are number of different drugs and medicines جو کہ ہمارے biodiversity سے ہمیں ملتی ہیں اب یہ کس طرح کے drugs ہو سکتے پلانٹس جو herbicides ہوتے ہیں جو herbicides رکھتے ہیں جو medicinal values رکھتے ہیں یعنی کہ ان سے ہم اپنے بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں ان کو دوائیوں کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں نیچرل medicines یہ ہوں گی جو کہ ہمیں زیادہ نقصان نہیں پہنچ جاتے ہیں ان کے زیادہ side effect نہیں ہوتے ہیں بائیوں ڈیوڈیوڈیوڈیوڈر کو ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈریто ہاتھ سے نکل جائیں گے اسی طرح مختلف جو انڈسٹریل مٹیریلز ہیں بیلڈنگ مٹیریلز ہیں وہ بھی ہمیں اپنی ادگرد چیزوں سے ملتے ہیں اب انڈسٹریل مٹیریلز کیا ہیں بیلڈنگ مٹیریلز کیا ہیں یہ تو مین میڈ ہیں لیکن ان کے لئے جو راو مٹیریلز چاہیے ہوگا وہ ہمیں ہماری بیلڈنگ سے ہی ملتا ہے چاہے ہم لوگ بیلڈنگ سے بات کرتے ہیں فرنیچر کی بات کرتے ہیں ہم لوگ اسی طرح سے مختلف اپنی لکچری آ ایٹم کی بات کرتے ہیں وہ ہمیں ساری کہان سے مل رہی ہے فرنیچر کی بات کرتے ہیں فرنیچر کی بات کرتے ہیں فرنیچر کے لئے وڈ پان سے مل رہی ہے ہمیں ہمارے موجود پلانٹس ہیں تو وہ بائی ڈیویسٹی ہیں ان ٹریز کی باپس سے ہم لوگ جائے وڈ حاصل کر رہے ہیں تو اگر یہ بائی ڈیویسٹی کو رکھان پہنچا ٹریز کی نمبر میں کم ہو گئے تو اس سے کیا ہوگا صرف جو ہمارے لکچری آئیٹمز ہیں جیسے کہ انڈسٹریل مٹیریل بیلڈنگ مٹیریلز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے ان کے نمبرز کام ہو جائیں گے کس طرح کے ڈیفرنٹ جو لکچری آئیٹمز جو یہ بیلڈنگ مٹیریلز ہیں یہ انڈسٹریل مٹیریلز ہیں جو ہمیں ملتے ہیں ہمارے ایڈگید موجود پلانٹس اور فلورا اور فانا سے they are like فائبرز محتلف فائبرز ہمیں ملتے ہیں ہمارے ایڈگید موجود بائی ڈیویسٹی سے ڈائیس ملتی ہیں یعنی کہ محتلف کلرز ہمیں ملتے ہیں ہمارے ای� درختوں سے ہمیں ریزن ملتے ہیں گمز ملتی ہیں جو کہ ہماری ڈیلی لائف میں مختلف جگہ پر یوز ہوتی ہیں اسی طرح ایڈہیسف ہیں جو کہ ہمیں ہماری بائیو ڈیویسٹی سے ملتے ہیں ہم بہتر سے ان کو حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح ربر ہے آئل ہے یہ سب چیزیں ہمیں پلانٹس سے ملتی ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ جو پلانٹس ہیں ان کے بہت زیادہ وائلیو ہے کیونکہ ان سے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ملتی ہیں اور جو ہم لو انڈسٹریل لیول پر بیلنگ مٹیریلز کے لیے ان سب چیزوں کا استعمال کر جاتا ہے اگر ہماری بائیو ڈیویسٹی ڈیمیج ہوئی تو ہمیں یہ چیزیں اتنی ایزیلی اویلیبل نہیں ہوں گی جس کی وجہ سے ہماری جو یہ لیکیوریس لائف ہے وہ ختم ہو سکتی ہے کیونکہ انڈسٹریل مٹیریلز کے لیے راو مٹیریلز کی ضرورت ہے راو مٹیریلز ہی اویلیبل نہیں ہوں گے تو انڈسٹریل مٹیریلز کی طرح سے بنائیں گے اور اس طر پر کافی نقصان پہنچ سکتا ہے اگر ہمیں اپنی بائیو ڈیویسٹی کو پروپرلی خیال نہیں رکھا اسی طرح اگر یہ تو ہو گئی یومن یوزیج کے یہاں پہ ہم لوگ ساری دیکھ رہے ہیں فوڈ ہے جو یومن کنزیوم کرتا ہے ڈرگز ہیں جو یعنی میڈیسن ہیں جو یومن ڈیفرن پرپرزز کے لیے کنزیوم کرتے ہیں اسی طرح سے یہ سارے فائبرز ڈائز ڈیزن یہ سب جو ہیں یومن اپنے یوز کے لیے رکھتے ہیں یہا ہماری ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے کیونکہ ایک طرف ضروری ہے فوڈ ایک طرف ضروری ہے یہ میڈیسن یہ انڈسٹریل میٹیریل جو ہمیں اچھی زندگی گزارنے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں لیکن دوسری طرف آتی ہے ہماری ایکو سسٹم ہماری انوائیمنٹ جو اس کا بیلنس بنانے کے لیے بائیو ڈیویسٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر یہ ایکو سسٹم یا انوائیمنٹ کے اندر بیلنس نہیں رہا یہ ایم بیلنس ہو گئی تو اس کی وجہ سے بھی ہماری لائف جو ہے وہ خطرے میں پڑھ سکتی ہے لائف ختم بھی ہو سکتی ہے بکاوز انوائیمنٹ کے اندر بیلنس رہنا ایکو سسٹم کے اندر بیلنس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ جو بائیو ڈیویسٹی ہے یہ یہاں پہ it plays an important role in maintaining the balance of our environment ہماری انوائیمنٹ ہمارے ایکو سسٹم کو بیلنس فارم میں رکھنا بہت زیادہ important role ہے بائیو ڈیویسٹی کا چاہے اس میں پلانٹس کی بات کریں انیملز کی بات کریں میکرو اورگینزم کی فنگس کی پروٹسٹ کی پروکریورٹس کی سب کے سب بہت important role play کرتے ہیں in maintaining the balance of our environment اگر پلانٹس کا نمبر کام ہو جائے گا ہمیں اکسیجن نہیں ملے گی تو لیونگ اورگینزم کی death ہو سکتی ہے اگر انیملز کا اکسیجن لیول کام ہو جائے گا تو ہمیں ہمیں transportation کے لیے انیملز نہیں ملیں گے ہمیں raw materials کے لیے انیملز نہیں ملیں گے food کے sources کے لیے انیملز نہیں ملیں گے اسی طرح کر یہ بکٹیریاں کام ہو جائیں گے تو ہماری جو سارے جو ن ہمیں والکٹان ہوجائیں گے اور ہم لوگوں کو نئے جو آ رہے ہیں مطلب پلانٹس وغیروں کو اب یہ دوبارہ ویلیابل نہیں ہوں گے so یہاں پہ یہ جو بائیو ڈیورسٹی ہے prix کلیس ان ایمپورٹنٹ رول ان ریگلیٹنگ to chemistry of our atmosphere and water supply بیائیو ڈیویٹریٹی بہت اپورٹتری رول پر ہیسے worٹر سپلای ایسے ہماری ضرورت کی willst ایک ماتفہ رہے اپروپی اٹھایا بیلنس کمی نہیں رہے اس ہم لوگ یا آپ سے سروائیو ڈیویٹریٹی نیوٹریانٹ عیوٹ잖아요 سٹریڈی نیوٹریٹ کو سٹیو کرنے کے لئے ہماری بیوڈیوڈیٹی یعنی لیونگگارکخورہ سپیشل کلاس ڈیوٹ Favor ڈی کمپوزر کا کام کیا ہے؟ ڈی کمپوز تا ڈی ڈ آرگینزم چاہے وہ پلانٹ ہیں، چاہے وہ انیمل ہیں اب جب ڈی ڈی ڈ آرگینزم کو ڈی کمپوز کیا جاتا ہے تو ان کی باڈیز کی اندر جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں مولیکیوز ہوں کو بریک ڈاؤن کر جاتا ہے سمالر مولیکیوز میں اب سمالر مولیکیوز جو ان کی باڈی کے اندر سے نکلتے ہیں جو بریک ڈاؤن ہونے کے بعد نکلتے ہیں جیسے کہ کاربن ہے نائٹروجن ہے اس طرح سے مختلف ایلیمنٹس باڈی کے اندر سے ریلیز ہوتے ہیں اور یہ سب اس میں امپورٹن روک لے کا تھا ڈی کمپوزر جتنے نکلے تھے وہ سوائل کے اندر میکس ہو جائیں گے کیونکہ ڈیڈ باڈی سوائل کے اندر ہی تھی اور پلانٹس جو ادھر آس پاس یا اس ایئیاز میں بلوک کریں گے تو ان کی روٹس کے ذریعے وہ پلانٹس کے اندر انٹر ہو کر دوبارہ سے اینیمل سے ہوتے ہوئے یومن بیانز کے اندر تک پہنچ جاتے ہیں اگر یہ ڈی کمپوزر ہماری بائی ڈاویسٹی سے مس ہو جائیں یہ ختم ہو جائیں ڈی کمپوزر تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی کوئی بھی ایسے لیونگ اورگینزم نہیں ہوں گے جو کہ ڈیڈ اورگینزم کو ڈی کمپوز کر سکے اور اس وجہ سے جب ڈیڈ اورگینزم یا ڈیڈ باڈی کسی اورگینزم کی ڈی کمپوز نہیں ہوگی تو اس کے اندر موجود تمام کے تمام نیوٹرینٹس اس کے باڈی کے اندر ہی لوک رہیں گے وہ انوائیمنٹس میں ریلیز نہیں ہو سکیں گے تو اور جو موجود پلانٹس ہیں ان کے تک وہ نہیں پہنچ سکیں گے اس طرح سے آہستہ آہستہ ایک وقت ہے کہ سارے کے سارے نیوٹرینٹس جو ہیں اور ہمارے یوزیج کے لیے اویلیبل ہی نہیں ہوں گے اسی طرح سے یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائیوڈیویسٹی ایک تو پہلی بات ری سائکلنگ آف نیوٹرینٹس نیوٹرینٹس کی ری سائکل کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اگر یہاں پہ بائیوڈیویسٹی میں ڈی کمپوزر نہیں ہوتے تو ہمارے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ ری سائکل نہ ہوتے سارے کے سارے دوسری بات یہ کہ جب یہ نیوٹرینٹس ہمارے باڈی سے ڈیٹ باڈی سے ریلیس کیے جاتے ہیں یہ سوائل کے اندر مکس ہو جاتے ہیں اور سوائل کے اندر مکس ہونے سے نیوٹرینٹس کے سوائل بن جاتی ہے فرٹائل جو کہ پلانٹس کی گروز کے لیے بہت زیادہ بیسٹ اگر سوائل فرٹائل نہیں ہوگی تو آبیسلی پلانٹس پروپرلی گروہ نہیں کریں گے ان کی گروز کے پر فرق ہوگا اور اس طرح سے سارا بیلنس بگڑ سکتا ہے یہ تھا میرا آج کا لیکچس میں میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ اگر باڈیوڈیسٹی دیستر ہوگی دیمیج کی گئی دیمیج کی گئی دیمیج کی دیمیج کی گئی تیمیج کی گئی سمجھ آیا ہوا اپنے ہوا اگر یہاں تک کوئی بھی پروblem ہے تو آپ کو مجھے کمینت سیکشن مجھے دیسکس پر سکتے ہیں میں ہمارا ہوں میں آپ کے ساتھ میں ساتھ میں آپ کے ساتھ میں پیدا کیا